کلبوشن جادہو کو پاکستان میں فانسی کی سوزہ سنائی گئی ہے کلبوشن جادہو کو پاکستان کے بلوچستان سے جاسوسی کے عاروپ میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جسے بھارت نے سوریہ سے خارج کر دیا تھا اس وقت کی بڑی خبر ہے اس وقت کی بریکنگ نیوز کلبوشن جادہو کے خلاف آتنگواد اور ودھونس کا عاروپ لگایا گیا تھا بلوچستان سرکار کی طرف سے درج ایف آئی آر میں ان پر یہ عاروپ لگائے گئے تھے جادہو کو ایران سے پہنچنے کے بعد بلوچستان میں کتھت طور پر گرفتار کیا گیا تھا باکستان نے جادہو پر دیش میں ودھونس کاری گتویریوں کی سازش رچنے کا عاروپ لگایا ہے کوئٹا کے آتنگواد نیرودھک ویبھاگ نے جادہو کے خلاف میں معاملہ درج کیا تھا جادہو ٹو رو یعنی ریسارچ اینالیسس ونگ کا ایجنٹ ہونے کے عاروپ میں بلوچستان کے چمان علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا چمان افغانستان کی تیمہ سے سکا ہوا علاقہ ہے جادہو ٹو رو یعنی ریسارچ اینالیسس ونگ کا ایجنٹ ہونے کے عاروپ میں بلوچستان کے چمان علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا چمان افغانستان کی تیمہ سے سکا ہوا علاقہ ہے زیادہ جانتاری کے لیے سینئر ایڈیٹر پرکاش پانڈے مر ساتھ فون لائن پر موجود ہیں پرکاش جی سب سے پہلے تو مجھے بتائیے یہ پورا معاملہ کیا ہے اور پاکستان میں کلبوشا جادہوں پر آروپ کے سرہ ستہ ہوئے ہیں راشت صاحب تو پہ ان کو بھلوشستان سے گرفتار کیا گیا تھا 3 مار 2016 کو اس کے پاس پہ ہی جو ہے ان پہ ملیٹری ایکٹ کے تاہت جو ہے موقع میں چل رہے تھے ان کو سیویل کوٹ میں بھی چونکہ آرمی نے گرفتار کیا تھا اس لئے سیویل کوٹ میں بھی معاملہ نہیں کیا تھا بچے بھارت لگاتار کہہ رہا تھا کاؤنسلر کے طرف سے کہ ہم اس سے بات کرنا کہتے ہیں آپ اس طرح سے جو ہے ملیٹری نے گرفتار کریا ہے راہ کا ایجنٹ بتا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے وہ ایکس نے بھی ضرور تھے پر اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی لیکن جس طرح سے پاکستان نے کاروائی کی ہے اس سے پیچھو کوکنیتک یہ ہے کہ تاکی عرصے سے پاکستان جس طرح سے انترانچی منجو پر الگ پر گیا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ بھارت کے طرف سے کوئی دی ایکشن ہو یہی وجہ ہے کہ آنند فاند میں جلدی جو ہے ملیٹری کوٹ نے جو ہے یہ پیچھا سنا ہے آپ جانوں کے پاس کوئی بکلپ نہیں بچتا ہے کیونکہ معاملہ آرمی کوٹ سے تھا تو اس لئے وہ جو ہے سیویل کوٹ کے تحت اب ایک بچتا ہے جنروں کیونکہ وہ ویٹریگر طور پر رانسپتی سے شما یاچنا کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل لیا ہے کیونکہ آرمی کوٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے ابھی تک ریدیش منتوالے کی طرف سے اس میں کوئی پرتکریاں نہیں آئی ہے پر رہی سے بات ہے کہ ریدیش منتوالے ابھی اس ساری چیزوں کو گہن طریقے سے دیکھ رہا کوئی نہ کوئی پرتکریاں کوئی دیر میں آئے گی ساچت دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کا الزام محض بکواس ہے انہوں نے ہمارے ایک بھارتی ناغرک کا جو کی ایک پرانا نیوی کا آفسر تھا اور جو مرچٹ نیوی میں تھا اور لیجٹیمنٹ ٹریڈ کر رہا تھا ایران کے چاہ بہار پورٹ میں اسے انہوں نے افارڈ کیا ہے کہ نیپ کر کے وہ اسے بھلوچستان ہے وہاں اس کو ترچر کر کے اس کے کنفیشن جبرن لی گئی ہے اور پھر اس کو اوپر ایک شیم ٹرائل ایک کامرو کوٹ ایک فوجی کوٹ میں اس کو لگا دیا اس کو بٹھا دیا گیا تھا اور اب وہ اس کا جوڈیشن مویڈر کرنے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ اس کا جوڈیشن مویڈر رہے ہیں this will not stand ہم نے صاحب کہا تھا کہ یہ ہمارا بھارتی ناغرک ہے we did not design کل بوشن کھروندہ اگر وہ واقعی میں sorry کل بوشن جادو اگر وہ واقعی میں سپائی ہوتا تو ہم لوگ اس کو design کر سکتے تھے لیکن بھارت کی سرکار نے صاحب کہا کہ he is not a spy وہ بچارہ ایک عام بھارتی ناغرک ہے سب سے پہلے تو پاکستان گلٹی ہے کہ انہوں نے اس کا جبرنم اپارن کیا ہے اور اس کو ترچر کیا ہے اور اب چوری اوپر سے سینہ چوری اب وہ اس کو judicial مرڈر کر رہے ہیں یہ تو نہیں چلے گا ہم نے کانسلر ایکسس مانگا تھا ہمیں کیوں کانسلر ایکسس نہیں دیا گیا جب ہم نے کہا کہ وہ بھارتی ناغرک ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کیا ویلیڈیٹی ہے اس ٹرائل کی جو بھی ایک آگ اپنی فوج کے تھو کروا رہے ہیں یہاں تو کانون کا راج ہے بھارت میں پاکستان میں فوج کا راج ہے اس کو مرضی جا کے فاسی کی فیضہ سنا دی جائے وہ بغیر کسی ویٹنس کے اور یاد رہے ہیں جی جڈی بکشو جی آپ کا شکریہ انڈیریوز سے بات کرنے کے لیے بھارت نے آروپوں کو خارج کیا ہے ماج دوہزار سولہ میں گرفتاری ہوئی تھی اور اس خبر سے ہم آگے بڑھیں گے پرکاش پانڈے جی آپ کا ہی بہت بہت شکریہ